جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے نائب امیر بہترم جناب قاری محمد عثمان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں نحمده و نسولی علی رسول کریم اب معباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم ابابیل جمعیت اسٹیج پہ بیٹھے قائدین متحدہ مجلس عمل پنڈال میں موجود لاکھو فرزندان اسلام آج عمران خان بھی سن لے ان کے آقا بھی سن لے سندھرتی نے آسیہ ملونہ کے فیصلے کے خلاف آج فیصلہ دے دیا ہے کہ اگر آپ نے اس کی رہائی کا فیصلہ کروایا ہے تو آج سندھرتی متفقہ طور پہ اس فیصلے کو مسترد کرتی ہے میرے محترم دوستو آج سے چار سال پہلے انتیس نومبر دو ہزار چودہ کو میرے اور آپ کے قائد شہید اسلام اللہ مان ڈاکٹر خالد محمود شہید رحمہ اللہ کو ہم اور آپ سے چھین لیا گیا تھا آج چار سال پورے ہو رہے ہیں انتہائی افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ ہر چھوٹی بات پر از خود نوٹس لینے والی قوتیں اور وہ ادارے اور حکمران ٹس سے بس نہیں ہو رہے ہیں یہ اتنی پبلک جو آج بیٹھی ہے یہ فرزندان اسلام یہ جانسارانے ختم نبوت یہ سب کے سب علامہ شہید کے علامہ شہید کے ورکر ہیں اور افسوس کا مقام ہے کہ سن حکومت نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ باوجود اس کے کہ ایم اے جناہ روڑ پر ہمارے اس تاریخی مظاہرے میں اس تاریخی دھرنے میں فیصلہ کیا تھا برملہ اعلان کیا تھا کہ ہم ایک ہفتے کے اندر علامہ شہید کے کیس کو ہم فوجی عدالت بھیجیں گے لیکن لانت ہو اس حکومت پر کہ جو اپنے وعدے کی وفا نہ کر سکی آج تک دوسری حکومت آ چھکی ہے نہ تو وہ شہید اسلام کا کیس فوجی عدالت کو بھیجا اور نہیں اس کیس پہ آج تک کوئی پیشرفت ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ وہ قرائے کے قاتل آج جیل میں وی وی اے پی پروٹیکول حاصل کر رہے ہیں لیکن افسوس افسوس ہم ہیں کہ ہم تو ہم تو اسلام کے دام لینے والے ہیں ہم تو شہید اسلام کے تربیہ تفتہ لوگ ہیں ہم تو قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کے ورکر ہیں اس لیے تو ہم نے اس لاکھوں کے جنازے میں ایک پتہ گرنے نہیں دیئے تھا اور آج بھی اگر میری قیادت اعلان کر دے ان فرزندان اسلام کو کہ آپ دکل جائیں اور ہر عدالت اور ہر فورم پہ پہنچ جائیں اس وقت تک اس جگہ سے نہ اٹھیں جب تک علامہ شہید کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا آپ اس کے لئے تیار ہوں گے میں اس اجتماع کے توسط سے یہ مطالبہ کروں گا کہ فوری طور پر علامہ شہید کے کیس کا فیصلہ کیے جائے اور قرائے کے قاتلوں کو سرعام پھانسی دی جائے اور نہ صرف یہ کہ ان قرائے کے قاتلوں کو جن قوتوں نے جن لوگوں نے ہمارے شہید کو ہم سے جدا کیا ہے وہ اصل جو لوگ ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے انہیں پنے میدانے عمل میدانے میدان میں لائے جائے انہیں بے نقاب کیے جائے تاکہ یہ ثابت ہو کہ پاکستان میں قانون ہے ورنہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں قانون نام کی انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے وآخر و دعوانہ الحمدلہ رب العالمين